ہالو فرینڈز کیسے آپ سب کلوز کیپشن پر ایک اور شاندار ویڈیو آپ کی نظر ہم نے اس سے پہلے کلوز کیپشننگ پر بات کی اور اس ویڈیو کو آپ کا بہت سارا پیار ملا بہت ساری سپورٹ ملی بہت سارے کومنٹس ملے جس میں آپ کا پیار اور اپریشیشنز تو تھا ہی بہت سارے سوال تھے انہی سب سوالوں کے جواب ملیں گے آپ کو اس ویڈیو میں اور انہی سوال جوابوں سے آپ کو ملنے والی ہے کلوز کیپشننگ سی 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 سب ٹائٹل پر اور ادھک جانکاری تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلے تو وہ بھائی جو سیدھا سیدھا اسی ویڈیو پر آئے ہیں سی سی کلوز کیپشن سب ٹائٹل کے بارے میں تھوڑا بہت جانتے ہیں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں اس سے نئے صرف آپ نئی اوڈینس بنا سکتے ہیں ریچ بڑھتی ہے آپ کی بلکہ آپ کے ویڈیو کا رینک بھی امپروو ہوتا ہے پہلا ویڈیو یہاں ہے دیکھ لیجیے آخر کس طرح سے رینک کرتا ہے ایک سب ٹائٹل ہمارے ویڈیو کو آپ نے گوگل فوٹوز آپ کے فون میں جرور ہی ہوگا آپ کچھ بھی سرچ کر سکتے ہیں آپ اپنے کسی وشیش فرینڈ کے ساتھ اپنی فوٹو چنڈی گرڈ بینگلور کی تلاس سکتے ہیں کیونکہ گوگل فوٹو کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کے اس دوست کا نام یہ ہے آپ نے یہ شرٹ پہن رکھی ہے آپ نے گوگل لگا رکھے ہیں یا نہیں اسی طرح سے جتنی انفرمیشن زیادہ ہوگی آپ کی ویڈیو کے بارے میں اتنی ہی ریچ بڑے گی اوڈینس کی اور انفرمیشن بڑھانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں پورے سو کریکٹر کا ہم ایک اچھا ٹائٹل دیتے ہیں جو لوگ سرچ کر رہے ہوں اس سے ہی ریلیٹیڈ ایک اچھا ڈسکریپشن بناتے ہیں آپ نے تو ریچ بڑھانے کے کئی اوہر جگاڑ بھی دیکھے ہوں گے لوگ ڈسکریپشن کو بھر دیتے ہیں کی ورڈ سے جو کی سپیمیگ ہوتی ہے یوٹیوب کی نظر پڑتے ہی آپ کو ویڈیو کو ڈاؤن کر دیا جا سکتا ہے آپ پر کمیونٹی گائیڈلائنس آ سکتی ہے جو کی ایک صحیح طریقہ نہیں ہے تو اگر آپ اپنے ویڈیو میں جو بتا رہے ہیں جیسے کہ اسی ویڈیو کو لیجئے کلوز کیپشننگ میں کئی بار ورڈ استعمال کروں گا اور اگر یہی ویڈیو کے ساتھ جوڑ جائیں ایج ای ڈسکریپشن تو میرے ویڈیو کی ریچ بڑھے گی تو اس طرح سے کام کرتا ہے رینکنگ سسٹم کلوز کیپشننگ کی مدد سے بڑھتا ہے ہمارے ویڈیو کا رینک اب دیکھئے دوستو ایک سوال حالانکہ پوچھا تو نہیں گیا ہے ہم ان سوالوں پر بھی چلتے ہیں جو پوچھے گئے ہیں لیکن ایک سوال کی کن کن ویڈیوز میں ڈالا جا سکتا ہے تو دوستو کسی بھی ویڈیو میں آپ سب ٹائٹل ڈال سکتے ہیں لیکن کچھ ویڈیو ایسے ہوتے ہیں جو کی سب ٹائٹل کے بینا ادھر ہیں جیسے کہ ایک ویڈیو یہاں پر جو کومنٹس آئے ہیں بہت سارے کومنٹس آئے ہیں ریسپی ویڈیوز کیچن کے جو ویڈیوز ہیں تو وہاں بھی بہت ضرورت ہوتی ہے کچھ بھی آپ سکھا رہے ہیں وہاں اگر آپ کلوز کیپچننگ دے دیتے ہیں تو کوئی ایسی آڈینس انگلیش آڈینس ویڈیو ہندی میں ہے لیکن انگلیش آڈینس بھی اسے دیکھ سکتی ہے اس سے سیکھ سکتی ہے کہ آپ نے یہ ڈش کیسے بنائی آپ نے یہ فون کیسے ٹھیک کیا یا پھر آپ کہیں گھوم رہے ہیں تو آپ اس جگہ کے بارے میں کیا جانکاری دے رہے ہیں تو کلوز کیپچننگ ان ویڈیوز میں بہت اچھا کام کرتی ہے چلیے اب لیتے ہیں سوال پہلا سوال جو کہ بہت ہی خاص ہے وہ ہے کہ اوٹو کیپچننگ کیسے کرے پچھلے ویڈیو کو اگر آپ نے دیکھا ہے تو آپ جان گئے ہوں گے کہ اس ٹوٹوریل میں ہم نے جانا کہ کس طرح سے ہم لکھ کر اپنے ویڈیوز میں کلوز کیپچننگ سی 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 سبٹائٹل دے سکتے ہیں لیکن یہاں سوال ہے کہ اوٹومیٹک کیسے ہوگا جی ہاں اوٹومیٹک ہوتا ہے اور بہت اچھے طریقے سے ہوتا ہے اسے کرنے کے لیے بہت ساری ویب سائٹس ہیں جن کی لسٹ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں گوگل سوری یوٹیوب ریکمنڈ کرتا ہے ان ویب سائٹس کو کہ آپ ان کی مدد سے ٹرانسلیٹ کریں اور اس کے بعد میں سبٹائٹل دیں لیکن ان میں سے بہت ساری یا یوں کہیں کہ سبھی کی سبھی پیڈ ہیں جو خاص سرویسیز ٹاپ سرویسیز ہیں وہ آپ کو پیڈ ہی ملے گی اب بڑا سوال کہ اسے ہم فری میں کیسے کریں تو فری کا بھی سولوشن ہے اور اس پر میں نے ایک ڈیمو بنا لیا ہے اور سیمپل دیکھنا چاہتے ہیں کہ فری والا کیسا ہے تو ویڈیو کا لنک ہمارے کمبلگرڈ ویڈیو جس میں میں نے فری سرویس کو یوز کرتے ہوئے سکرین پر دیکھ رہے ہیں سرویس کا نام ہے کچھ لوگ میسٹرو کہتے ہیں میسٹرو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں پرنانسییشن مجھے نہیں آ رہا اس سرویس کا لنک اس ویب سائٹ کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ٹرائی کیجئے گا اور جیسا ہی میں نے بتایا اس پر میں نے ٹوٹوریل اور ریڈی بنا لیا ہے بڑی جلدی ہی وہ بھی آنے والا ہے تو اس سرویس کا اور اس طرح کی کچھ اور سرویس بھی ہے ڈی سکرپٹ اس کا یوز کرتے ہوئے آپ اسے فری میں کر سکتے ہیں میسٹرو جیادہ اچھا ہے سیمپل ویڈیو ڈسکرپشن میں ہے ٹوٹوریل جلدی آئے گا بڑھتے ہیں اگلے سواد کی طرف میں ہم لکھتے ہیں کہ پوری ویڈیو کی بات کو لکھنا جروری ہے تو دوستو اسی کو کہتے ہیں کلوج کیپچننگ آپ سب ٹائٹل آپ نیٹ فلکس پر مووی دیکھتے ہیں تو آپ کو نیچے لکھا ہوا آتا ہے بہت ساری ایسے موویز ہیں جو کہ ہمیں اوڈیو ہندی لینگویز میں مل جاتی ہیں کچھ موویز نہیں ملتی انگلیش میں ہوتی ہیں پھر بھی ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے سب ٹائٹل لکھا آتا ہے تو وہ ایک ایک بات ہی لکھی ہوتی ہے تو اسی کو ہی کہتے ہیں اب کچھ ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ نیچے پٹی پر آ رہا ہوتا ہے وہ ٹپس ہوتی ہیں تو اس سے اسے کنفیوز نہ کریں پورے ویڈیو کا ایک ایک ورڈ جو آپ نے بولا ہے اس کو اگر آپ mention کرتے ہیں تو وہی ہے سی سی close caption سب ٹائٹل اس کے ساتھ ساتھی اگر میں کہتا ہوں کہ میں نے اسے ٹی وی پر بھی ٹرائی کیا ہے کچھ میں سکھا رہا ہوں تو آپ یہاں اس طرح سے یہ جو ٹی وی ہے اس پر ایسے ایسے کرتے ہوئے ہائی لائٹر کرتے ہوئے یہاں کچھ لکھ سکتے ہیں تو وہ ٹپ کہہ سکتے ہیں اسے ہم ہائی لائٹنگ کہہ سکتے ہیں لیکن وہ سب ٹائٹل نہیں ہے سب ٹائٹل کا مطلب ہوتا ہے پورے کا پورا ویڈیو جس بات پر ہے اس کا ورنن ٹیکس میں ہو اگلا سوال انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے جس طرح سے بتایا جیسے کہ میں نے پچھلے ویڈیو میں بتایا انہوں نے ویسا ہی کیا لیکن گرین ٹک نہیں آئی تو دیکھئے فورمیٹنگ صحیح ہے تو کوئی پرابلم نہیں آنے چاہیے اور بڑی جلدی ہی آنے والے چار پانچ دنوں میں ہی فل ٹوٹوریل بھی نئے والا فری والا فری میں کس طرح سے اوٹومیٹک ٹرانسکرائب کر سکتے ہیں ہم ہمارے ویڈیو کو وہ بھی آئے گا کلوز کیپشننگ تو ہمیں کرنی ہی کرنی چاہیے ہمارے ویڈیو میں اس سے کتنا رینک بڑھتا ہے آپ اس کا اندازہ ایک دو ویڈیوز میں کلوز کیپشننگ کر کے لگا سکتے ہیں کمپیر کیجئے گا اس کے بعد آپ کے ایسے ویڈیو جس میں سی سی نہیں ہے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ کو جانکاری پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جہین